اسلام علیکم ویلکم بیکٹو نیدر اپیسوڈ آف شیٹر سٹاک سیریز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں شیٹر سٹاک فور گرافک ڈیزائنرز سنس میں خود ایک گرافک ڈیزائنر ہوں تو میں کچھ سیجیشن دے سکتا ہوں کہ شیٹر سٹاک کے اوپر ایز ایک گرافک ڈیزائنر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سی چیز آپ کے لیے یوسفل ثابت ہو سکتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ آف آل شیٹر سٹاک کے اوپر جا کے آپ نے observe کرنا ہے کہ کون سی ایسی ٹائپس ہیں کونٹینٹ کی ویکٹرز کی جو سیل ہو رہی ہیں شیٹر سٹاک کے اوپر جو کریٹرز کریٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی شیٹر سٹاک کے اوپر جا کے ویکٹرز کے اندر جانے ہیں اور یہاں سے آپ کو بہت ساری آئیڈیاز مل جائیں گے بہت ساری انسپریشنز مل جائیں گی لیٹسے میں یہاں پہ کلپ آرٹس میں دیکھ لیتا ہوں آپ پیٹرنز کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت اچھے لوگو ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگو ڈیزائن سیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں زرہ لوگو ڈیزائن کا ایک پورا انہوں نے پیج کریٹ کیا ہوا ہے میں جاتا ہوں ویکٹرز کے اندر لیٹسے آپ ایک نیو بھی ہو اور پریکٹس کر رہے ہو بھی آپ نے کوئی 3 to 4 منٹس سپینڈ کر لی ہیں گرافک ڈیزائن کی فیلڈ کے اندر اور اب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو پریکٹس کے لیے آپ لوگو ڈیزائن کریٹ کر کے شیٹر سٹاک کے اوپر ان کو لسٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے لوگو نے لوگوز کریٹ کر کے یہاں پہ کریٹرز نے اپلوڈ کیے ہوئے ہر طرح کا لوگو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا جب آپ انسپریشن کے لیے سرچ کر رہے ہوتے ہو تو گوگل سرچ کے اندر آپ کو سب سے پہلے شیٹر سٹاک کے ریزلٹس ہی مل رہے ہوتے ہیں میں نے اگر کوئی ٹیکنالوجی کا لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو انسپریشن مجھے چاہیے میں ٹیکنالوجی لوگو گوگل کے اوپر سرچ کروں گا تو ٹوپ آف دا لائن ہمارے پاس شیٹر سٹاک ہی آئے گا شیٹر سٹاک کے جو ریزلٹس ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے آئیڈیاز لوگو کے لیے ہیں اور اور بھی آئیڈیاز دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ ویکٹرز کے اندر جا کے آپ لسٹریشنز کریئٹ کر سکتے ہو آپ ویکٹر آرٹورکز کریئٹ کر سکتے ہو آپ کلپ آرٹس کریئٹ کر سکتے ہو اگر بہت زیادہ ایزی کام کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ ایک آپشن ہے ٹیکسچرز اینڈ پیٹرنز آپ پیٹرنز کریئٹ کر سکتے ہو میں آپ کو ایک ایزی اگزیمپل دیتا ہوں پیٹرن کیے دیکھیں اس پیٹرن کو کریئٹ کرنے میں ہارڈلی پانچ سے دس منٹ لگیں گے ریپٹیشن والا پیٹرن ہے یہ دیکھیں یہ والا پیٹرن دیکھیں سو اگر آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر ہو اور پیشنیٹ ہو گرافک ڈیزائن کو لے کے تو یہ والے پیٹرنز کریئٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں اس پیٹرن کو کریئٹ کرنے میں ہارڈلی کتنا ٹائم لگے گا اور ایک چیز ہے جس نے ریپیٹ ہونے آپ نے ایک چیز کریئٹ کر دی ایک پیٹرن کا پوائنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو کوپی پیسٹ کرنا ہے جیسے ابھی میں دیکھتا ہوں یہ جو ویکٹر کنٹریبیٹر ہے اس نے مجھے لگتا ہے سب ہی پیٹرنز اپلوڈ کیا ہوا ہے اس نے اس نیش کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں زبردست کتنے اپلوڈ کیا ہوا ہے ٹوٹل تھرٹین تھاؤزنڈ اس نے یہاں پہ سٹاک امیجز جو ہیں وہ اپلوڈ کیا ہوئے ہیں اور اگر آپ اتنی کونٹیٹی کے اندر اپلوڈنگ کر دیتے ہوئے شٹر سٹاک کے اوپر تو منتلی ایک اچھا انکم سٹریم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہو آپ یہ دیکھیں اس نے سب پیٹرنز ہی اپلوڈ کیا ہوئے تو شٹر سٹاک کے اوپر ایز ای گرافک ڈیزائنر کام کرنے کے لیے آئیڈیاز بھی آپ کو شٹر سٹاک سے مل جائیں گے جیسے میں نے بھی کچھ آئیڈیاز آپ کو جنریٹ کر کے دیئے اس کے علاوہ آپ خود بھی جا کے ایکسپلور کر سکتے ہو کہ کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گی جی تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایز ای گرافک ڈیزائنر شٹر سٹاک کے اوپر آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہو آئیڈیاز کس طرح سے جنریٹ کرنے ایز ای گرافک ڈیزائنر اور کس طرح کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر کام کرنے آپ نے شٹر سٹاک کے اوپر کس طرح کے ڈیزائن سیل ہوتے ہیں شٹر سٹاک کے اوپر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا سی یو ان دا نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ